اُدھے پور راجستان 8 جون کنائیہ لال کے ساتھ ایسی واردات ہوئی جسے پورے دیش کو ہلا کے رکھ دیا ہے اُدھے پور میں یہ گھٹنا ہوئی اور اس کی لہر جو ہے ہر کسی کے دل میں نہیں دماغ میں نہیں ہر کسی کے سول تک ہر کسی کی آتما کو جنجوڑ کے رکھ دیا ہے اس واردات نے کیوں کیوں کیا گلتی تھی کنائیہ لال کی کنائیہ لال کے لاز شب پتہ کیا تھے میرے دو بچے ہیں مجھے چھوڑ دو میری کیا گلتی ہے یشور ترون کنائیہ لال کے بچے ان میں سے ایک بچہ فارمیسی کی تیاری کر رہا ہے کنائیہ لال was not very well to do but he was doing a lot of hard work so that his sons can get education education وہ جس کی بہت کمی ہے جس کی وجہ سے یہ واردات ہوئی ہے کنائیہ لال کی گلتی کیا تھی مجھے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کنائیہ لال کی کیا گلتی تھی بس اتنی سی کہ وہ صلائی اچھی کرتا تھا محنت کر کے اپنی فیملی کا پالن پوزشن کرتا تھا اپنے بچوں کے لئے سپنے دیکھتا تھا کہ وہ آگے چل کے کچھ کریں اس کے سلائے کہ کپڑوں سے کبھی کسی کو پرابلم نہیں ہوئی پرابلم کیا تھی وہ پوز جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں بس ایک میسیج تھا جو کچھ لوگ دینا چاہتے تھے دکھانے کے لئے کہ دیکھو اگر تم کچھ بولوگے تو ہم یہ کر دیں گے ہم میں یہ قابلیت ہے کیا قابلیت ہے یہ قابلیت کیا آپ کی مان سکتا شیطانی ہے یہ قابلیت کی بکرے اور انسان میں کوئی فرق نہ ہو یہ قابلیت آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو آپ کو شوق کر دے گئے کہ ہوا کیا یہ واردہ تو سب کو پتا ہے پر ہوا کیا ریل سٹوری کیا ہے ریل سٹوری یہ ہے کہ کنیہ لال کے فون سے ایک پوسٹ ہوتا ہے جو کہ یہ بتایا جارہا ہے کیونکہ بچے سے گلتی سے ہو جاتا ہے گیم کھیلتے وقت اس پوسٹ کو ان کا ہی نیبر فیلاتا ہے اپنے گروپ میں جس کے بعد بہت آگ دھدکتی ہے اس گروپ میں لوگوں کی اور وہ اس کی لوکیشن سب کو دے دیتا ہے کنیہ لال کی لوکیشن دے دیتا ہے کنیہ لال کو ارس کیا جاتا ہے جہاں وہ بتاتا ہے کہ اس سے گلتی ہوئی ہے نظیم کنیہ لال کو ارس کرواتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی بولتا ہے کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ تمہیں تو فون بھی نہیں چلانا آتا پر میر پر دباؤ ہے اس کے بعد پندرہ جون کو جب جمانت پر یہاں ہو جاتا ہے کنیہ لال اس کے بعد واپس آتا ہے بولتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے میری دکان کی ریک ہی کری جا رہی ہے بار بار لوگ آ رہے ہیں دھمکا رہے ہیں وہ شاپ کھولنے سے مجھے منہ کر رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے مجھے پرڈکشن چاہیے پر اس کے بعد پولیس کیا کرتی ہے پولیس دونوں پارٹیز میں سمجھواتا کرواتی ہے اور کنیہ لال اپنی کمڈیڈ وہ پس لے لیتا ہے it's utterly shocking اس کنیہ لال کی جان کی کوئی value نہیں تھی کیا just because he was a tailor اگر وہ کہہ رہا ہے اس کی جان کو خطرہ ہے تو چاہیے سمجھواتا ہو جائے but what was the right step and right action which would have been taken at that time by the police یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پولیس ہاں سنوائی نہیں کری جب ہی یہ بات ہوئی سنوائی کرتے دی ہوتے کیا اچھا پولیس نے آپ بھی کوئی سنوائی نہیں کری نہیں کری جب ہی تو دوسرا اس میں جو لنک ہے مجھے لگ رہا ہے جس طرح یہ دو کٹر وادی یہ دو terrorists جس طرح سے انہوں نے اس واردات کو انجام دیا اس سے صاف بات چل رہا ہے کہ یہ they're not normal people they have to be either mentally sick or have to be part of some bigger organization it's quite clear guys مجھے یہ نہیں سمجھ میا تھا کہ یہ لوگوں کو ابھی تک دکھ کیوں نہیں رہا ہے I hope the officials dig and get to the core of this because I'm 100% sure جس طرح سے دونوں pride کے ساتھ اس ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے اس کو post کر رہا اور جس طرح سے PM کو بھی دھم کی دی اس سے صاف بات چل رہا ہے یا تو یہ مانسکتا خراب ہے یا ان کو اقسائے جا رہا ہے یہ part ہے کسی ایسے گروپ کے جو کی normal نہیں ہے اس کا پتہ لگانا چاہیے that is what my decode my true analysis shows on the face of it اور ایک چیز اور بولوں گا جتنی زیادہ pride کے ساتھ جتنے زیادہ حسی کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ ہوا تھا اتنی ہی گندی پنیشمنٹ ان کو ملنے چاہیے ایسی پنیشمنٹ جس سے ان کی souls ان کی روحے کاب جائے کسی کی بھی جو بھی ایسی حرکت کرنے کی سوچتا اس کی روح کاب جائے freedom of speech versus killing somebody beheading somebody and laughing on it making a mockery of it are two different things guys please differentiate اور ایک اور بات بولو کسی بھی اتنک کا کسی بھی ایسی مانسکتا کا کھون کا کوئی بھی چہرہ نہیں ہوتا یہ ایک مانسکتا ہوتی ہے اور ہر ایسی مانسکتا غلط ہے اور اس کو condemn کرنا بڑا ضروری ہے especially when innocent people like Anayya Lal become the victims just because of something he never did just because of that گھرنا just because ہم دکھا دیں گے یا just because of some hidden agenda this was done let's get to the dearth of it let's dig and that is what I would request پر اس چیز کے investigation کے ساتھ میں یہ ضرور بولنا چاہوں گا کی please investigate کی یہاں link کیا ہے اور دوسرا میں یہ بولنا چاہوں گا request کرنا چاہوں گا راجستان پولیس کو کی ایسی punishment دی جائے جس سے یہ چیز فرسے now these guys had the audacity to release the video after doing this incident in fact recording this incident live while doing that اور ایک اور بات بولو problem پتا ہے کہا ہے problem ہے education کیا ہم interpret کرتے ہیں اپنی sacred books کو religions کو کیا ہم جس book کا حوالہ دیکھیں جس religion یا جس majab کا حوالہ دیکھ ایسے حرکتیں کرتے ہیں کیا اس کو ہم interpret دھنگ سے کر رہے ہیں کیا ہم educated ہیں شاید ہم پڑھنا بھول جاتے ہیں سمجھنا بھول جاتے ہیں اور تب بھی ہمارا فائدہ اٹھائے جاتا ہے چاہے کوئی بڑی uniform فائدہ اٹھا رہی ہو چاہے ہماری ایسی ہی تجھ مان سکتا I believe this is also a matter of education this is also a matter of poverty this is also a matter of politics there's so many statements which some some different sects of people do some influencers do some politicians do they make these statements which are utterly obnoxious پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں اپنے political muddوں کے حساب سے جو ان کی political interest کو سوٹ کرتا ہے ویسی statement دیتے ہیں وقت آگیا ہے جو غلط ہے اس کو غلط بولا جائے اور جو صحیح ہے اس کو صحیح بولا جائے اس بات کو خوف نہیں ہونا چاہیے کی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں جو ہمارے سننے والے ہیں وہ کیا سوچیں گے اس بات کو بولنا چاہیے جو ہمیں لگتا ٹھیک ہے and that is what I would say guys میں اس پہ تنہیں کہوں گا but these two things must be done one the link should be established the second thing the punishment should be very severe آپ اگر میرے ساتھ ہیں تو بتائیے کیا punishment ہونے چاہیے اور اگر آپ کو لگتا ہے اس کی punishment severe ہونے چاہیے تو اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ ضرور کرنا let's demand for a severe punishment ایسی جس سے ان کی روحے کاب جائے میں ہوں بھارتی ہے میں ہوں ایک ایسا عام آدمی جو شاید عام آدمی کی کیاپنا پہنتا ہو پر دل میں عام آدمی کا درد لے کر ضرور گھومتا ہے کنا یا لال کا درد لے کر ضرور گھومتا ہے اور میرے ساتھ اگر آپ ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریے جس سے جلد ان دو مانگوں پہ کام ہو